اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرانکس یوٹیوب چینل دوستو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اسٹپلائزر ہے اور اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کا ایک میٹر آن ہو رہا ہے دوسرا میٹر آن نہیں ہو رہا ہے یعنی اس کا انپوٹ میں لین تو آ رہی ہے لیکن آوٹپوٹ میں لین نہیں آ رہی ہے یعنی ہمارے اس اسٹپلائزر کے آوٹپوٹ میں لین نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا فریج نہیں چل رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی فائل کو دور کرنے کے طریقہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بلکل آسان اور سمپل طریقے سے اسٹرپلائزر کے ریپیرنگ کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے کوئی عام بندہ بھی اپنے گھر کے اسٹرپلائزر کے ریپیرنگ کر سکتا ہے جیسا کہ اس میں پی سی بھی لگا ہوا ہے اور پی سی بھی کی معلومات ہر بندے کو نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے ہر بندہ اسٹرپلائزر کے ریپیرنگ نہیں کر سکتا ہے لیکن اس اسٹرپلائزر میں جو فائل نظر آ رہا ہے اس فائل کو آپ بلکل آسانی سے گھر بیٹھے دور کر سکتے ہیں چاہے آپ کو الیکٹرانس کا کام بلکل نہیں آتا ہو پھر بھی آپ اسٹرپلائزر کے ریپیرنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو اسٹرپلائزر ہے اس میں اس طرح کا کارڈ لگا ہوا ہے سیم اسی طرح کارڈ آپ کو رینا ریم کو اور اس طرح کے اور بھی کافی سارے برانڈ میں دیکھنے کو ملیں گے اس کارڈ کو ریپیر کرنا بلکل ہی آسان ہوتا ہے اور اس کارڈ میں آسانی سے کوئی فائل نہیں آتا ہے دوستو ہم نے اسٹرپلائزر کو آر لیڈی اوپن کیا ہوا ہے اور اس میں کافی زیادہ ڈشٹ وغیرہ تھا تو ہم نے بلور لگا کے اسے صفائی کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایک پی سی بھی لگا ہوا ہے مین جو چیز اسٹرپلائزر میں صرف دو ہوتی ہیں ایک اس کا ٹرانسفارمر ہے اور یہ اس کا پی سی بھی ہے تو ہمیں اس کے سرکٹ کو کھولنا ہے اسٹرپلائزر کا پلک ہم نے پہلے سے ہی نکال لیا ہے تو سپلائی نکالنے کے بعد آپ نے اسے کھولنا ہے اور یہاں پہ دو نٹ لگے ہوئے تھے یہ ہم نے کھول دیا اس طرح سے یہ اوپر کی طرف اڑ جاتا ہے دیکھیں دوستو اس سرکٹ میں جو ہے بارہ ورڈ کی لائن الگ سے نہیں آتی ہے اس ہی میں بارہ ورڈ کا سپلائی بنتا ہے یہ جتنی آپ ٹرانسفارمر کی لیڈے دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی بارہ ورڈ کی نہیں ہے ساری دو سو بیس والی لیڈے ہیں اس سرکٹ میں ایک ٹرانسسٹر لگا ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ٹرانسسٹر ہے اس ٹرانسسٹر کے ذریعے اس کا بارہ ورڈ بنتا ہے اس سرکٹ کو چیک کرنے کا سمپلی طریقہ یہ ہے جب آپ اس ٹرانسسٹر کو پلگ ان کر کے اس طرح سے آن کریں گے یہ میٹر آن ہو جائے گا اور تین منٹ کے بعد دوسرا میٹر آن ہوتا ہے لیکن ابھی اس میں تین منٹ کے بعد بھی دوسرا میٹر آن نہیں ہو رہا ہے آوٹ پوڈ میں لین نہیں جا رہا ہے تو اس کا پہچان آپ کو شروع میں ہی ہو جاتا ہے جب آپ اسے آن کریں گے تو ریلے کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے یہ دیکھیں جب میں اسے آن کر رہا ہوں تو کسی طرح کی کوئی آواز نہیں ہے ورنہ عام طور پر جب اس ٹرپلائزر صحیح ہوگا تو جیسے ہی آپ اسے آن کریں گے آپ کا یہ والا میٹر آن ہوگا ویسے ریلے کی ٹک ٹک کی آواز آپ کو سنائی دے گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سرکٹ جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے پھر آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کا سرکٹ صحیح ہے ریلے وغیرہ کا فائلٹ ہے جب آپ کو کسی طرح کی کوئی آواز سنائی نہ دے جب آپ اسے اس طرح بند کر کے آن کرتے ہیں اور آپ کو کسی طرح کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی اس کے اندر سے اس کے سرکٹ کے ریلے کی تو آپ سمجھ جائیں کہ سرکٹ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے اور اس اس ٹرپلائزر میں جو سرکٹ لگا ہوا ہے اس طرح جتنے بھی آپ کو سرکٹ ملے گے اگر ان میں اس طرح کی آواز نہ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا جو ہے بارہ ورل کام نہیں کر رہا ہے تو بارہ ورڈ کام نہیں کرنے کا مین جو چیز دیکھی گئی ہے وہ اس کا اپنا ٹرانسیسٹر ہے یہ سو میں پنچانوے فیصد جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے اپنے ٹرانسیسٹر کا ہوتا ہے اس میں بارہ ورڈ کی لین جانا بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ پورا سرکٹ کام نہیں کرتا ہے تو اس ٹیپ کے اس ٹیپ لائزر کو سب سے پہلے آپ نے اسی طرح ہی چیک کرنا ہے اس میں کوئی آواز نہ آئے تو آپ سمجھ جائیں بارہ ورڈ کا مسئلہ ہے پھر آپ نے اس کے ٹرانسیسٹر کو دیکھنا ہے پہلے ہم اس کی پلک کو نکال لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم اسے نکالنے کے بعد جب اسے اس طرح سے سیدھا کریں گے تو یہاں پہ ایک ٹرانسیسٹر لگا ہوا ہے جس کے ذریعے بارہ ورڈ بنتا ہے تو اس ٹرانسیسٹر کو آپ نے فالو کرنا ہے میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں سو میں پنچانوے فیصد فائل جو ہے اسی ٹرانسیسٹر کا ہوتا ہے یہ ٹرانسیسٹر خراب ہونے کی وجہ سے ہی زیادہ تر اس طرح کے سرکٹ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ نے اس ٹرانسیسٹر کو نکال لینا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم اگر غور سے دیکھتے ہیں تو اس ٹرانسیسٹر کا آپ کو لیک ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک لیک جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اب ہم ٹرانسیسٹر کو باہر نکالیں گے اور دیکھیں گے اس کا نمبر کیا ہے تو اسے نکال لے کے لیے ہم کاویے کی مدد لیں گے اس کا دو لیک جو ہے وہ بلکل ٹوٹ کے اسی میں رہ گیا ہے دیکھیں دوستو اس میں 7812 ٹرانسیسٹر لگا ہوا ہے تو اس ٹرانسیسٹر کو ہم نے لگانا ہے زیادہ تر اس ٹرپلائزر میں یہی نمبر کا ٹرانسیسٹر لگا ہوا ہوتا ہے یہ ٹرانسیسٹر ہمارے پاس آل لیڈی موجود ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 7812 کا ایک ٹرانسیسٹر موجود ہے تو ہم نے سیمپلی اسے کھولنا ہے اور کھول کے اس کی جگہ لگا کے اور اس میں سرکٹ میں لگا کے اس میں سولڈنگ کر دینا ہے اس کے بعد یہ ٹرپلائزر جو ہے پروپر طریقے سے کام کرے گا میں آپ کو اتنی گارینٹی سے اس ویے سے بول رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے اس طرح کے بہت سارے ٹرپلائزر کو ریپیر کیا ہے اور تقریباً اس ٹرپلائزر میں یہی فائلٹ آتا ہے ہم صرف اس کے ٹرانسیسٹر کو نکال کے دوسرا ٹرانسیسٹر لگا دیتے ہیں اور یہ ٹرپلائزر صحیح ہو جاتا ہے اور اس کی مزدوری جو ہے ہم تقریباً تین سے چار سور روپے چارج کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس کے لیک کو آگے پیچھے کر دیا یہ بیچ والا لیک کو آگے نکال دیا ہے اگر آپ سرکٹ کے کام بلکل نہیں جانتے تو اس طورت میں آپ نے ٹرانسیسٹر کو نکالتے ہوئے یہ مارکنگ ضرور کر لینی ہے کہ آپ نے ٹرانسیسٹر کس طرح نکالا ہے کس سیٹ پہ اس کا لیک تھا یہ دیکھیں میں نے اس حساب سے اس کو فولڈ کر دیا ہے کہ یہ آسانی سے جا کے اپنی جگہ پہ لگ جائے یہ دیکھیں تینوں لیک اس سیٹ سے باہر کی طرف آ چکے ہیں اب ہم نے اسے سولڈنگ کر دینا ہے دوستو ہم نے اس میں نیا ٹرانسیسٹر لگا کے اس کی سولڈنگ کر دیئے اب ہم اسے اسی طرح ہی سیدھا کریں گے اور اسے چلا کے چیک کریں گے دوستو جس طرح سے یہ سرکٹ پہلے تھا اسی طرح دوبارہ سے ہم اسے اپنی جگہ پہ لگا دیں گے اور اس کے اوپر جو دو نٹ نکلے تھے یہ ہم اسے اسی طرح ہی اس طرح سے لگا دیں گے اب ہم اس ٹرپلائزر کو چلا کے چیک کرتے ہیں دوستو ہم اس کے پلک کو ان کر دیتے ہیں اور جیسے ہم نے پلک کو ان کیا آواز آپ نے سنی ہے دوبارہ سے ہم اسے آن آپ کریں گے اور آپ کو آواز سنائیں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ بھی بخو بھی اس کی آواز سن رہے ہوں گے دوستو اب ہم تین منٹ ویٹ کریں گے تین منٹ کے بعد جا کے اس ٹرپلائزر کا دوسرا میٹر آن ہوگا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپلائی جو ہے آوٹ پوٹ میں پہنچ چکی ہے پیچھے ساگٹ میں پہنچ چکی ہے تو یہاں پہ میں ویڈیو کو تین منٹ اسکپ کرنے جا رہا ہوں دوستو جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا اس ٹرپلائزر کا دوسرا میٹر بھی آن ہو چکا ہے دوستو میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ میں بالکل ہی سمپل اور آسان تریکار آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ صرف ایک ٹرانسسٹر کے مسئلے کے وجہ سے اس ٹرپلائزر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا تو اس ٹرپلائزر کے تقریباً اس ٹرپلائزر میں یہی مسئلہ ہوتا ہے تو جب بھی آپ اس ٹرپلائزر کے سوچ کو آن کرتے ہیں اور اندر سے آپ کو ریلے کی کھٹکنے کی آواز نہیں آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس ٹرپلائزر کو بارہ ورڈ نہیں مل رہا اس کے سرکٹ کو بارہ ورڈ نہیں مل رہا بارہ ورڈ کا مسئلہ ہے اگر اس ٹرپلائزر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا جو ٹرانسسٹر ہے اٹھتر بارہ یہ خراب ہو چکا ہے تو آپ نے سمبلی ٹرانسسٹر کو چینج کر دینا ہے اور آپ کا ٹرپلائزر صحیح ہو جانا ہے سو فائنالی دوستو میری آج کے یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستو کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں